بسم اللہ الرحمن الرحیم دارون کی تھیوری پر کلام فرمایا اکبر حسین صاحب جیج علابادی نے ایک نیم نیچری مولوی سے دریافت کیا کہ دارون نے انسان کی اصل بندر ہونا جس کی تم تقریب کرتے ہو بتایا مور قرآنی آیت قطعی موجود ہے کہ انسان اول آدم علیہ السلام ہے اور سب ان کی نصر ہے ان مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ممکن ہے آیت کی توجیح یہ ہو کہ جو بندر اولاً انسان ہوا ہو وہ آدم علیہ السلام ہی ہیں فرمایا یہ کتنی بڑی گستاقی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بندر قرار دیں نعوذ باللہ منزالک بات میں تبا بات کا نتیجہ کیا بنتا ہے اور بات ایک بات کہنے سے کونسی بات لازم آتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا بولنے والوں کو سننے والوں یہ بھی ایک مستقل علم ہے شریعت کا اور یہ بھی ایک مستقل اصول ہے شریعت کا کہ نہ بات خود ایسی ہو جو بری ہو نہ ایسی ہو جو برائی کو مستلزم ہو نتیجہ کے اعتبار سے وہ بری بات پہ جا کے پہنچے وہ لازم ضروری ہوتی ہے وہ چیز یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے فرقوں میں اختلاف ہوتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں مثلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمہ کے جو تقاضے ہیں کلمہ کی جو بانڈری ہے جس کے اندر آدمی کو اپنے افکار میں عقیدوں میں باتوں میں رہنا ہوتا ہے عمل میں اس کی لیمکس ہیں حدود ہیں بنے ہوئے کلمہ بھی پڑھے ایک آدمی پھر اس کے بعد کہے کہ ہمارے پیر صاحب اتنے بڑے مرتبے کے ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے جس کے پاس وحی آتی ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اب اس کو بتایا جائے گا کہ کہ کلمہ تو تم پڑھتے ہو سہی لیکن کلمہ میں یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور تم ایسی بات کر رہے ہو جس سے تمہارے پیر کا نبی ہونا لازم آتا ہے اب ایک آدمی کلمہ بھی پڑھا مگر اس کی بات سے لازم آ گیا کہ اس نے محمد رسول اللہ کو جھٹلا دیا تو کلمہ پڑھنے والا ہونے کے باوجود کافر ہو گیا کیونکہ اس نے حضور کو مانا تو صحیح لیکن نعوذ باللہ میں ذالک سچا نہیں مانا تو پھر وہ ماننا کیا ہوا ایک آدمی کلمہ پڑھے پھر اس کے بعد کہے کہ جو ہمارے پیرو مرشد ہیں وہ حلال حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جس کو چاہے حلال قرار دیں جس کو چاہے حرام قرار دیں انہوں نے یہ چیز فرض سرما دی ہے انہوں نے یہ چیز واجب بنا دی ہے تو حلال حرام کا اختیار تو کسی کو نہیں ہوتا حلال حرام کی اختیار والا شارعہ ہوتا ہے شریعت بنانے والا ہوتا ہے تو کلمہ بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی ایسا عقیدہ بنا لیا جس سے کلمہ کو چھٹلانے لازم آگیا ہے جو پھر اللہ کو مانا تو کیا کیا سمجھ کے مانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو کیا کیا سمجھ کے مانا تھا یہ تھوڑے کہ حضور کے بعد کوئی اشارعہ آ سکتا ہے جس کو حلال حرام کا اختیار ہو کلمہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ جو ہمارے پیرو مرشد ہیں جن کو ہم مانتے ہیں ان کو جنت اور جہانم دینے کا اختیار ہے وہ جس کو چاہے جنت دے دیں وہ جس کو چاہے جہانم دے دیں کیا مانا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانا ان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے ان کو نمازیں معاف کرنے کا روزیں معاف کرنے کا اختیار ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں یہ فرقے ہیں جو مسلمان کے نام سے پائے جاتے ہیں لیکن ہائے نہیں وہ مسلمان علاقہ فرقے ہیں یہ میں نشاندہی نہیں کر رہا ہوں نام کے ساتھ نشاندہی نہیں کر رہا ہوں فہم کے ساتھ نشاندہی کر رہا ہوں مسلمانی نہیں ہو چونکہ ان سے قلمے کو جھٹلانا لازم آگیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانا لازم آگیا اللہ علیہ اللہ محمد الرسولہ بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے آسمان پہ اللہ ہے وہی اللہ زمین پہ محمد ہے تو کیا قلمہ پڑھا جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے ہمارے پیغمبر کی بھی صفات ہیں ان کو جتا علم تھا اللہ کا بھی اپتا علم تھا انہوں جیسے حاضر ناظر اللہ قرآن جیسے حاضر ناظر عالم الغیبی و الشہادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیبی و الشہادہ جیسے اللہ کو علم الغیب ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی علم الغیب پھر کیا مانا آپ نے قرآن کو جھٹا دیا برابر کر دیا لا شریک اللہ بھی پڑھ رہے ہیں شریک بھی کر دیا تو کوئی تو چیز ہے نا جس میں شریک نہیں ہے تو وہ کیا چیز باقی رہ جاتے ہیں جس میں شریک نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی بات بولے تو اس سے کچھ لازم اگر آتا ہو تو وہ اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے آٹومیٹکلی اس سے بچنا پڑتا ہے اگر علماء کی طرف سے سمجھانے کے باوجود بھی آدمی نہیں مانا تو پھر فتوہ لگتا ہے فتوہ التزام سے لگتا ہے جو بات لازم آ رہی تھی غلطی کرنے کی وجہ سے کفر کی وہ بتا دی گئی کہ اس سے یہ لازم آ رہا اور آدمی پر کھول دیا گیا اس کے باوجود اس نے اس عقیدے کو اس فکر کو باقی رکھا تو اس کو التزام بھولتے ہیں اس سے کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اب تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے اور غلطی کے بھی گنجائش نہیں ہے غلطی ہے بتا دی گئی لگ غلطی تو تب یہ تعویل کرنا کہ سب سے پہلے آدمی جو ہیں وہ اس طریقے سے بنے والے تو سب سے پہلے آدمی جو اللہ کے نبی ہیں ان کو کیا بول رہے ہیں کیا بولنا لازم آ رہا ہے اس کو فرما رہے ہیں کتنی بڑی گتاقی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بندر قرار دیں نعوذ باللہ من ذالک اکبر حسین نے کہا یہ بھی دارون کے مذہب کے منطبق نہیں ہے مذہب پر یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس کی بات کے بھی خلاف ہے کیوں وہ تو اس کا قائل نہیں ہے کہ اول ایک بندر انسان ہوا تھا اس نے یہ تھوڑی کہا ایک بندر جو ہے وہ انسان ہوا تھا یہ تھوڑی کہا وہ تو کہتا ہے کہ بندر کی نو اس انسان اس طرح بن گئی کہ کچھ افراد امریکہ میں کچھ افراد افریکہ میں کچھ کہیں اس طریقے سے ایک نو جو ہے نا وہ کنوٹ ہو گئی اس کا جواب ان سے نہ بنا اکبر حسین عقیدت من آدمی تھے نو تعلیم یافتوں کی بہت خبر لیتے تھے جو دنیوی تعلیم یافتہ ہیں ان کی بہت خبر لیتے تھے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے علاوہ اس کے اصل مسئلے کے مطالق میں کہتا ہوں کہ دارون کے اس مسئلے کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ وہ سانے عالم کا منکر ہے سانے عالم عالم کو بنانے والا تو ہر حادث کے حدوث کے لیے ہر واقعے کے پیشانے کے لیے کوئی صورت اس کو گھڑنا پڑی مگر ایک مسلمان جو سانے کا قائل ہے بنانے والے کا قائل ہے اس کو اس کی ضرورتی کیا پڑی وہ منطق تو اس کو گھڑنی پڑی جس کو انکار کر رہا تھا کہ پھر یہ کیسا ہوا یہ کیسا ہوا تو وہ لاجک بنانے کے لارا تھا فرمایا اکبر حسین صاحب کو خاص تعلق کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے عربی کے استال مولی یاقوق صاحب سے دریافت کیا کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَمَا عَسْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی زبان اس کی قوم کی ہوتی ہے اور حدوث صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی قوم صرف عرب ہیں اور صرف انہی کی طرف آپ کی بیعصت ہوئی دوسری آیت عموم بیعصت پر دلالت کر رہی ہے بتا رہی ہے دوسری آیت ہے وَمَا عَسْنَا قَا اِلَّا قَا فَتَّلْ لِلنَّاسِ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے انسانوں کے لئے ان میں بظاہر ٹکرا ہو رہے مولوی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا میں نے جواب دیا کہ بلیسانی قوم ہی فرمایا بلیسانی امت ہی نہیں فرمایا جتنی امت ہے وہ پوری امت کی ذبان میں بھیجے جاتے ہیں یہ نہیں کہا ایک درز میں جواب دے دیا جہاں ہیں جہاں پیدا ہوئے وہاں ان کی جو قوم ہے وہ ذبان تو ان کی ہوگی بقیہ امت بھی ان کی اٹھتی ہوں گی یہ کہاں کہا اور قوم کی معنی ہے برادری ظاہر ہے کہ آپ کی برادری سیسارم ہیں اور امت قوم سے بہت عام ہوتی ہے مولی صاحب نے یہ تقریر ان سے کی تو پوچھا کہ یہ جواب کس نے دیا انہوں نے میرا نام لیا تو فوراں مجھ سے ملنے آیا بہت محبت سے پیش آئے پھر محبت بڑھ گئی اہلِ بیداد سے جب گستگو کرو تو فقہ سے کرو اس میں ان کو گنجائش نہیں ملتی قرآن مجید ایک مطن ہے جس کے مختل محتمل مماطل ہو سکتے ہیں جس کے اندر سے بات جو ہے نا غلط آدمی بھی اپنے سائٹ سے نکال لے سکتا ہے صحیح آدمی بھی اپنے سائٹ سے نکال لے سکتا ہے اس طرح حدیث بھی دو وجو ہو سکتی ہے اسی لئے اہلِ بیداد جب تمسک کریں کریں گے تو قرآن حدیث سے کریں گے فرمائے ایک شیعی صاحب آگرہ کے علاقے کے تھوڑے دن ہوئے آئے پہلے تو انہوں نے اپنا پتا نہ دیا اگرچہ قرآن سے میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہیں تصور کی کتابوں کا مطالعہ بہت کی ہوئے تھے میری کتابیں بھی دیکھی تھیں اسی کے مطالعے کچھ سوالات کیے جی تو نہیں چاہتا تھا کہ جواب دوں مگر مہمان سمجھ کر جواب دیا خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہی سوالات میں نے شیعہ مجتہدین سے بھی کیے مگر کسی نے معقول جواب نہیں دیا پھر کہا کہ کیا دوسرے مسلمان فرقے کو بھی خانقاہ امدادیہ سے استفادہ ہو سکتا ہے میں نے کہا اس جواب کے لیے یہ جلسہ کافی نہیں یہ سوال تحریدی ہونا چاہیے پھر جواب دوں گا تھانوی کے پاس دور تک سوچنے کی صلاحیت بھتی یہ پوچھ رہا ہے میں اس پر جواب دوں گا بات کا کیا بتنگڑ کرے گا باہر جا کے بعد میں سوال تحریدی نے تحریدی بھی بھیجا تو میں نے جواب دیا کہ یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا وضو تو نہیں ہے بلا وضو بھی مجھ کو نماز پڑا دو گے یا نہیں تو ایسے شخص سے یوں کہوں گا کہ تو وضو بھی کر سکتا ہے یا نہیں اس سے زیادہ صاف جواب دینا بے مروبتی ہے تو میں نے کیا بات پوچھی حضرت نے اس میں شرقہ عقیدہ کے اعتبار سے غلط رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب میرے میں استفادہ کر سکتا ہوں کیا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں ہی جو ہے میرے کو وضو نہیں ہے آپ نماز پڑا سکتے ہیں کیا نہیں تو جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ وضو کر سکتے ہیں کیا نہیں یعنی آپ اپنے عقیدے کو بجل سکتے ہیں کیا نہیں آپ اپنے غلط فرقے سے غلط اخائے سے توبہ کر سکتے ہیں کیا نہیں اگر توبہ کر سکتے ہیں تو اسلاح ہو سکتی ہے اگر توبہ نہیں کر سکتے ہیں تو اسلاح کیسے ہو سکتی اب بعد میں اس کا قطعہ آئے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں فرمایا عیسیٰ قلمن کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں نے نماز کو پوچھا تھا یا مقصود کو نماز سے اور شرائط کو وضوح سے تشبیح دی تھی یہ مجسٹریٹی کیسے کرتے ہوں گے کہ صاحب مجسٹریٹ تھے اب صاحب جواب دیتا ہوں کہ مجھ کو معذورہ کی ہے جب تک ہمارے مشرق میں نہ آ جاؤ گے استفادہ نہیں کر سکتے آپ جس لائن میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اس لائن کے آپ کیا قائد افکار ہی نہیں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے لوگ علماء کی تقریر تو سمجھ نہیں سکتے مشتہد بننے کو تیار ہوتے ہیں جب ہم نے کشملہ کے جلسے میں جائے تو وہاں مولوی انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان کے لئے مضمون بلاغت قرآن کا تجویز کیا جائے حضرت انور شاہ کشمیری اور بلاغت قرآن ایسا ہے اور وہ شخصیت ایسی ہے کہ علماء سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے ان کی بتائیوی بات اس ٹاپک پر اگر علماء کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے وہ یہ میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب نے تقریر فرمائی ان کو افظائے رہے گئے وہ تو بہر زخار تھے نا پیدا کنات سمندر علم کا ان کو تو آپ جو بولیں گے اس پر بول دیں گے وہ مگر علمی مضمون ہونے کی وجہ سے مغلق تھی میں بھی خفیہ طرح پر شریک ہو گیا تھا حضرت انوی فرمائے میں بھی خفیہ طرح پر شریک ہو گیا تھا تاکہ اطلاع سے شاہ صاحب کو کچھ حجاب نہ ہو وہ دیکھیں گے کہ میں بیٹھا وہاں ہوں تو ان کو تکلف ہوگا اس لئے چھپ کر شریک ہوا بعد میں سنا کے لوگ اعتراضاً یوں کہتے ہیں کہ ان کو یہاں آنے کی کیوں تکلیف دی گئی ان کو بلائے کہ انہوں تو ایسی تقریر کرے سمجھ میں نہیں آئے بھائی شخصیت کو دیکھو موضوع کو دیکھو آپ نے کہا ہی کیوں یہ تقریر تو دیوبن ہی میں کر دیتے مجھ کو اس کا پتا چرا تو میں نے دوسرے وقت اپنے بیان میں اس اعتراض کی امتعلق کہا کہ شاہ صاحب کی تقریر کے نسبت سنا ہے کہ لوگ مقلق بتاتے ہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علماء کو سہل بیان کرنے کی قدرت نہیں بلکہ اس اخلاف میں حکمتیں ہیں چنانچہ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مدعیوں کو اپنا جہل معلوم ہو جائے کیونکہ آج کل ہر شخص مجتہد بنتا ہے قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ لیا دو چار طبیعت کے رسالے پڑھ لیے تو بس اب اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا اور کل کی تقریر سے یہ تو معلوم ہوا ہوگا کہ ایک عالم کی تقریر سمجھنے کی بھی قدرت نہیں قرآن و حدیث میں اجتہاج کو کیا کر سکتے پھر میں نے عام خطاب سے پوچھا فرمائیے اس حکمت کی ضرورت تھی یا نہیں چاروں طرف سے آواد آئیے ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے فرمایا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب مولانا گنگوہی بولتے ہیں تو حضرت مولانا رشید رحمت صاحب گنگوہی مراد ہوتے ہیں ایک عبدالشاہ عبدالقردوس گنگوہی گزرے ہیں جو بہت پہلے کے ہیں اسی سلسلے میں سلسلے سابریہ میں حضرت شاہ عبدالقردوس گنگوہی گزرے ہیں چار پانچ سو سال پہلے کی بات ہو پھر اس کے بعد میں جو بڑی شخصیت بہت پورے عالم پر اثر انداز ہونے والی جو پیدا ہوئی تو مولانا رشید رحمت صاحب گنگوہی کی شخصیت پیدا ہوئی بہت ہی بڑے بزرگ تھے بہت ہی بڑے عالم تھے بیدتیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کے اوپر ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے غلط فتح ان پر لگاتے ہیں وہ ان کی نحسط بدبختی ہے بیچاروں کی سب سے زیادہ وہ اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ اللہ والوں کی مخالفت کرتے ہیں اللہ والوں سے عقیدت رکھنا الگ چیز ہے اور اللہ والے کی مخالفت میں مقتلع ہو جانا الگ چیز ہے معلوم نہیں ہے مقتلع ہوگئے اور یہ شیطان کا پرانہ حربہ ہے اور یہ وہ سمجھ کے رہنے کا رہتا ہے شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کو نقصان پہنچائے گی وہ چیز کو ہی فائدے والی تمجھائے گا جو چیز آدمی کو نہیں کرنا ہے وہی چیز کرنے کی تدابیر سجائے گا جو عقیدہ آدمی کو نہیں رکھنا ہے اسی عقیدے میں مقتلع اسی نہیں رکھنے والے کام میں مقتلع کرے گا جیسے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا اور اس کا پھل نہیں کھانا تھا تو اس نے یہ کہا کہ آدم میں تمہارا بہت خیر کہا ہوں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِقِينَ اللہ کی قسم کھا کے بول روم ہے آپ کو کہ میں تمہارا خیر کھا ہوں میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب آدم علیہ السلام بھولے آج میں ان کو جھوٹی قسم کا تجربہ تھوڑی ہوا تھا کہ اللہ کا نام لے کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کی محبت معرفت عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جیسے آدم علیہ السلام کو تھا ظاہر ہے پہلے آدمی تھے وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا جنت میں رہے ہوئے تو وہ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ ایک آدمی اللہ کو بیچ میں لانے کے بعد میں گھڑ بڑ کرے گا اپنا خیر خواہنا بتا دیا آیا اس انداز سے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت تک اس کو آسمانوں میں جانے کی بھی اجازت تھی اور اس کی بھی یہ ہے کہ صاحب کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کل کہتے ہیں صاحب کے موں میں بیٹھ کے گیا کل کہتے ہیں مور کے موں میں بیٹھ کے گیا مختلف اخوال ہے نا اس بارے میں کہ صاحب کی آدم علیہ السلام سے ابلیس کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیسا یہ گفتگو درمیان میں ان دونوں کے ہوئی کیسا اس کی بہت سی شکلیں لکھی ہیں کتابوں میں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک توجیح ایک احتمال ایک possibility یہ بھی بتائی کہ چونکہ اللہ نے اس کو خدرت دیوئے بہت زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی ان سے یہ بات کیا ہو وسوسہ ڈالنے کی خدرت اس کی دودھ سے غرض یہ باور کرا دیا کہ تو میں آپ کو ہمیشہ کی والا درخت بتا دوں اگر آپ کھاؤ گے تو ہمیشہ یہ پوچھا ان سے کہ تم کو جنت میں ہی اللہ کے قریب میں رہنا ان کی پسندیدگی کے ساتھ رہنا پسند ہے کہنے کے کہ یہ کس کو پسند نہیں ہوگا کہنے کے اس کی ایک تدبیر ہے کہ اگر فلاں درخت کو تم استعمال کر لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے یہی رہنا طے فرما لے گے کہیں جاؤ گے نہیں تم اور یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی جگہ ہے چونکہ جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے جنت اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے تو تم اللہ کو ناراضگی کی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہو یا خوشنودی کی کہیں گے خوشنودی کی چونکہ یہاں اگر رہنا ہے تو پھر یہاں چونکہ مجھے تجربہ ہے میں پرانا ہوں میں واقف ہوں میں آپ تو نئے نئے آدمی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جو ہے ایک درخت ہے اگر وہ کھا لوگے تو دو آدمی اس کو کھا لیتا ہے پھر وہ یہی رہتا ہے ہمیشہ اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ درخت کے کھانے میں یہ بات تھی کہ جب وہ کھاتا ہے وہ وہاں نہیں رہتا اسی درخت میں یہ خصوص یہ تھی کہ جب وہ کھاتا ہے جب وہ کھائے گا وہ وہاں نہیں رہے گا اسی کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر رہنا ہے آپ کو تو یہ کھا لینا ہے اگر کھا لوگے تو یہی رہ جاؤ گا تو جو اللہ والوں کے ساتھ عقیدت زیادہ رکھتے ہیں شیطان ان کو جو بہتاتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ اللہ والے نہیں ہوتے تجھے تو اللہ والوں کے ساتھ عقیدت رکھنا ہے یہ اللہ والے نہیں ہوتے علم ہوتا نہیں اللہ والوں کی صحبت ہوتی نہیں کنفیوشن ہو جاتا ہے وہ تو گستاق رسول ہیں وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بولے سو ہیں وہ بولے سو ہیں اور وہ تو کافر ہیں جو اللہ والا ہے وہ اس کو کافر بھول دیا اور وہ بھی ایسا اللہ والا جس کے کندے پہ رکھے ہرایت بٹھ رہی ہے پوری دنیا میں ایک ہوتا اللہ والا اللہ والا کیا تو لیول ہے نا بھی کوئی بہت ہی بڑے درجے کا اللہ والا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے ہیں اس کی مخالفت کے بعد میں تو مسلمان مرنا مشکل ہو جاتا ہے اسلام پہ موتانی مشکل ہو جاتی کیونکہ ہدایت کا ذریعہ وہی بنتا ہے جب اس کی مخالفت کریں گے تو کائیں ہدایت ملے گی تو عقیدت تو اللہ والا کے ساتھ اتنی کے سجدہ کرنے کو بھی تیار تواف کرنے کو بھی تیار حاضر ناظر سمجھے کو بھی تیار ان کے کرامتوں کے بھی قائل زندگی میں بھی قائل بعد الموت بھی قائل خبروں سے بھی قائل اور مخالفت جو دنیا کے سب سے بڑے ٹاپ کے اللہ والوں میں سے ان کی کر ڈالی شیطان نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ والی نہیں ہوتی جو لوگ اہلِ بیعت سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں ان کو یہ اہلِ بیعت کی دشمری میں مبتلا کر دیا عاملہ ان کی مخالفت میں ڈال دیا کہ تم اہلِ بیعت سے محبت رکھتے ہو نا تو پھر ابو بکر عمر کو برا بولو اب یہ اہلِ بیعت کی مخالفت نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں دوسری طرف حضرت علی کے داماد ہیں داماد بھی ہیں حضرت علی کی بیٹی سے بھی ان کا نکاح ہوا ہے اور ہوا صرف اہلِ بیعت میں شامل ہونے کے لئے ہوا ہے اور ان کے سامنے یہ لوگ جو ہے نا کسی کو دور دور تک خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ حضرت علی کی ہوتے ہوئے کوئی اور دمہ دار بنے عمر کی ہوتے ہوئے کوئی اور دمہ دار بنے تم لوگ اہلِ بیعت ہیں نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرو یہ ڈال دیا ان کو حضرت علی کی حضرت عائشہ کی مخالفت سب سے محبوب مشغلہ ان کا ہوتا ہے تو اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ اہلِ بیعت میں سے نہیں ہے حضرت عائشہ حضرت عائشہ کی سب سے محبوب بیوی ہیں کیا ہوئے ہیں آلے یہ بات تو حضرت کے گھر والوں میں ان کی بیوی کو نکال کے اہلِ بیعت بول رہے ہیں آپ کی گھر آپ ہمارے پاس شادی ہے کلاب کی دعوت ہے آپ کی گھر والوں کے ساتھ دعوت ہے آپ اپنے بیوی کو لے کے آگئے ہیں تو جہاں آپ اس کو بھی لے کے گئے کو آگئے ہیں تو ہی تو بولا تھا اہلِ بیعت کے اہلِ بیعت میں نے گھر والے اہلِ بیعت میں نے گھر والے گھر والوں کو لے کے آگئے کہ تم نے تو دعوت دی تھی تو بلے نہیں یہ اہلِ بیعت میں سے نہیں اہلِ بیعت بول کے اہلِ بیعت کی مخالفت کرا دی جتی زیادہ مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں حضرت عائشہ کی کوئی نہیں کرتا دنیا میں گالی ہے ان کے پاس کسی کو گالی دینا ہے تو یہ نام لیتے ہیں اہلِ بیعت کے نام سے اہلِ بیعت کی بیجزتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم ہیں حضرت شبیر ہیں حضرت شبر ہیں اور ستر اہلِ بیت ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا اب ہر سال جو ہے ان کی شبیہ بنا کے ان کا سر جو ہے نا دندے پہ لگا کے ناچنا اور جو تازیہ نکلتا ہے نا اس کی اصل یہ ہے جو تازیہ نکلتا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ ان کی شبیہ بنا کے برتمیزوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کو نیزے پہ لگا کے گھومے تھے اس کی یاد تازہ کرنے کے لئے علم اٹھتے ہیں تازیہ اٹھتے ہیں اسی وجہ سے ان پر ڈھٹی چڑھائی جاتی ہے چادر چڑھائی جاتی ہے پول ڈالے جاتے ہیں تو وہ یہ کانسپ ہے کہ ان کے سر کو گویا ہم لے کے گھوم رہے ہیں تو اہل بیت کی محبت کے انوان سے اہل بیت کی مخالفت اہل بیت کی محبت کے اندر کالے کپڑے پیننا اہل بیت کی محبت کے اندر ماتم کرنا اہل بیت کی محبت کے اندر صحیح جو اہل حق ہیں ان کی مخالفت کرنا صحابہ کی مخالفت اہل بیت نے یہ سکھایا اہل بیت ان کو بولتا اہل بیت تو قرآن کے محافظ ہیں حدیث کے محافظ ہیں دین کے محافظ ہیں تو یہ خصوصیت ہوتی ہے اہل بیت کی محبت سے محبت کی انوان سے سب سے زیادہ اہل بیت کے خلاف شیطان نے انہی سے کروایا اور انہی سے کروا رہا ہے جن لوگوں کو حدیث سے محبت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث والے ہیں سب سے زیادہ حدیث کی مخالفت شیطان ان سے ہی کراتا ہے سب سے زیادہ مخالفت حدیث کی ان سے ہی کرواتا ہے اہلِ حدیث کو آپ دیکھیں گے کہ حدیث پر عمل نہیں ہوتا جو مقلد ہیں وہ حدیث پر عمل کرنے کے لئے ہی تقرید کرتے ہیں چونکہ حدیثوں میں تعارض ہے ایک ایک مسئلہ سے متعلق کئی کئی حدیثیں ہیں حدیثوں میں مسئلہ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں کون سے مسئلہ کس پہلو کے ساتھ ہے اس کی تفصیلات ہوتی ہیں وہ ایک جگہ نہیں پائے جاتے وہ الگ الگ موقع سے بات سامنے آئیسو ہے تو حدیث پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو کسی امام کی تقرید کرنے پڑے گی حدیث پر عمل کرنے کے لئے ہی وہ چیز ہے اگر کوئی آدمی وہ نہیں کر سکا تو حدیث پر عمل نہیں کر سکتا ہو چیلنج ہے یہ تو حدیث کے نام سے سب سے زیادہ مخالفت حدیث کی کون کرتے ہیں والے تو اہلِ حدیث کرتے ہیں سب سے زیادہ مخالفت قرآن کی کون کرتے ہیں والے تو اہلِ قرآن کرتے ہیں ایک سر کا اہلِ قرآن بلکہ بھی پایا جاتا ہے حدیث کو ہی نہیں منتے منکرینیں حدیث ہیں حدیث ہی کا انکار کر دیتے حدیث کا انکار کر دیتے تو قرآن کا انکار نہیں ہوگا حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن پاکہ پہ انکار بذہ دیا semana Bay قرآن کا قرآنِ قریم ہونا کس سے معلوم ہوا حضورؐ کے بولنے سے معلوم ہوا حضورؐ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو انسانوں کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے تو حضور کے بولنے کا کیا نام ہے جو بات حضور بولتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے حدیث تو یہ ہے وہ چیز پھر یاد آگیا اس پر کہ جب گنگوہی کا لفظ بولا جاتا ہے تو مرار شیدہ مساک گنگوہی مراد ہوتے ہیں جو اس زمانے کے بہت بڑے اقابر اولیاء میں سے گزرے ہیں اقابر اولیاء میں سے تھے اقابر محدثین میں سے تھے اقابر فقہاں میں سے تھے مفتی سب سے بڑے اپنے وقت کے تھے فقی جو ہوتا ہے محدث سب سے بڑے اپنے وقت کے تھے بخاری مسلم تنمیزی ابو دعود نصائی ابن ماجہ محتین تحاوی اکیلے پڑھاتے تھے ان کی سارے مدلسوں میں دورہ چلتا تھا ان کے پاس اکیلے کا دورہ چلتا تھا جو خاص خاص بڑے عالم لوگ آکے پڑھتے تھے اکیلے پڑھاتے تھے ان کو اتنی مہارت تھی کہ ایک کتاب آدمی جو نہیں پڑھا سکتا انہوں دس کتابیں پڑھانے کے ماہر تو ہو اسی وقت نکال لیتے تھے یہ مضمون فلان کتاب میں فلان لگا سے نکال لو وہاں ملتا تھا وہاں سے نکال لو وہاں سے نکال لو وہاں سے نکال لو پھر دیکھو یا یہ فرق ہے یا یہ فرق ہے یا یہ فرق ہے یا یہ فرق ہے ان کے پاس دورہ پڑھنے والا جتہا ماہر ہوتا تھا حدیث میں دوسرا نہیں ہوتا تھا اتنے بڑے محادث تھے حدیث کی شروعات لکھی ہیں پرمز شریف مشہور کتاب ہے حدیث کی اس کی شروع ان کی ہے فرمایا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تمام مجاہدات کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں اس پر ایک مکتوب میں اپنے خط میں قسم بھی کھائی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں اس قسم پر ایک مخالف کہتا ہے کہ ہمارے اعتقاد میں مولانا سچے ہیں ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ واقعی کچھ نہیں ہے چونکہ وہ قسم کھا کے بھول رہے ہیں مگر ایک مرتقید مولوی صاحب حیران تھے کہ اگر مولانا کامل ہیں تو قسم جھوٹی ہے اگر وہ کچھ ہیں کامل ہیں تو قسم جھوٹی ہے اگر سچے ہیں تو واقعی کچھ بھی نہیں پھر ہم کمال کا اعتقاد کیسے رکھیں اگر کامل ہیں تو جھوٹ بولے پھر بھی کامل نہیں رہے سچے ہیں تب تو پھر ہے ہی نہیں پھر ہم اعتقاد کیوں رکھیں مجھ سے سوال کیا حضرت تانوی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ بھائی کمال دو قسم کے ہیں ایک واقع دوسرا متوقع ہم کمال واقع کے اعتبار سے معتقید ہیں اور قسم جو ہے وہ کمال متوقع کے لحاظ سے ہے آگے کے جو کمالات ہیں وہ سامنے جب نظر کے ہوں گے تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ایک آدمی کو اگر تیس ہزار روپے مل جائیں مہانہ تنخواہ کے بڑی تنخواہ ہے تیس ہزار اس کی تنخواہ ہے مہر امریکہ میں اگر آکے اس کو پانسوڈ ڈالر مہینے کے ملے تو وہ کیا ہے وہ کہے گا کہ سطر میں رینڈ بھی نہیں دے سکتا ہے مکان کا تو ایک کے نظر دیکھ وہ چیز بہت بڑی رقم ہے دوسرے کے نظر دیکھ وہی چیز بہت چھوٹی رقم ہے جو ہزار دوہ دار کمانے والے ہیں جب وہ ہزار دوہ دار پہ پہنچتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ان کو چار ہزار کی نظر آتی رہتی ہے جب چار پانچ ہزار کمانے لکھتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا ان کو پانچ ہزار کی نظر آتے دن دس ہزار کی نظر آتے رہتی جب سیکل پہ رہتے ہیں تو سیکل موٹر نظر آتی وہ ہے چیز لینے کی جب سیکل موٹر پہ ہوتے ہیں تو گاڑی نظر آتی چاہے کتنی پھٹی چرو اور جب پرانی گاڑی پہ آتے ہیں تو نئی گاڑی نظر آتی اور نئی گاڑی کو یہ قسم کیے پھر ایک وہ تھا جو حاصل ہے اور ایک وہ تھا جو متوقع ہے نسبتوں سے تعلق رکھتا ہے تو جیسے اللہ لا محدود ہیں ان کی نسبت والے کمالات بھی ایسے لا محدود ہیں کسی بھی مرتبے پہ جا کے آدمی جب آگے پر نظر رکھتا ہے تو اس کو لکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پیچھے تو کچھ بھی نہیں مثلا شرجامی پڑھنے والا ایک کتاب ہے ہمارے پاس عربی میں شرجامی اوپر کے فنون کی نسبت سے کہے گا کہ میں کچھ نہیں مگر میزان منشائی پڑھنے والا جب بلکل ابتدائی عربی کے ہوتی ہے اس کی نسبت سے تو وہ عالم ہیں جو شرجامی پڑھنے والا ہیں مولانا کی قسم بھی صحیح اور ہمارا اعتقاد بھی صحیح فرمایا بزرگوں کا مقولہ ہے کہ ریا الشیخی خیر من اخلاص المرید شیخ کی ریا بہتر ہوتی ہے مرید کے اخلاص سے اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ریا اخلاص سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے مگر واقعی میں یہ مقولہ ٹھیک ہے اس میں ریا سے مراد لغوی ریا ہے شیخ کی ریا سے مراد ریا کے معنی دکھانا لغوی مراد ہے اس کی وکیابلری کے اعتبار سے جو معنی ہوتے وہ مراد ہیں یعنی مطلق اظہار ظاہر کرنا اس کا کسی عمل کو نہ کہ شرعی ریا کیونکہ شرعی ریا کی حقیقت ہے عمل کو دکھانا کسی غرض فاسد کے لئے اور شیخ کا ریا عمل کو دکھانا ہوتا ہے صحیح غرض کے لئے کسی غرض فاسد کے لئے نہیں ہوتا اس کا دکھانا جو بھی کہ دکھائے گا وہ تو صحیح عمل کے لئے ہی دکھائے گا اسلام مقصود ہوگی تربیت مقصود ہوگی جو بھی ہے فرمایا اہل حق نہائیت مشکل مضمونوں کو بھی نہائیت آسان عنوان سے بیان کر دیتے ہیں مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنہو علیہ السلام سے حکیم افلاتون نے سوال کیا کہ اگر حوادث تیر ہوں اگر حادثے مسائل مسئلتیں جو ہیں وہ تیر ہوں جو کمان میں سے چھوڑا جاتا ہے مارنے کے لئے بلٹ ہوں اور آسمان جو ہے وہ کمان ہو جس میں سے چھوڑا جاتا ہے ریوالورد جو ہے آسمان ہو اور بلٹ جو ہے نا وہ حوادثات ہوں اور اللہ تعالیٰ تیر کے چلانے والے ہوں تو پھر بچ کر کہاں جائے یہ افلاتون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے کیونکہ عادتاً تیر سے پاس والے کو نہیں مارا جاتا تیر تو چلاتی ہی تاکہ دور والے کو لگے جالی نوز حیران ہو کر افلاتون حیلان ہو کر کہنے لگا یہ جواز نبی کے سوا دوسرا دے نہیں سکتا دیکھئے چیسے دقیق مسلحوں کے سہل انداز میں حل فرما دیا فرمایا ایک وزرگ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ فرعون نے انا ربکم العالیٰ کہا میں رب عالیٰ ہوں مردود ہو گیا اور منصور نے ان الحق کہا میں حق ہوں جس کا مطلب خریب خریب اس سے نکلتا ہوا مل رہا ہے وہ مقبول ہو گئے اس کا کیا سبب ہے حالانکہ دونوں کا دعویٰ یقتہ ہے تو جواب ملا یہ ارز کس سے کیا گیا اللہ تعالیٰ سے ارز کیا گیا ایک وزرگ نے اللہ تعالیٰ سے ارز کیا کہ فرعون نے یہ کہا منصور نے یہ کہا ایک مردود ہو گیا ایک مقبول ہو گیا دعویٰ دونوں کا ایک ہے تو جواب ملا کہ فرعون نے تو ہمارے مٹانے کے لئے کہا اور منصور نے اپنے کو مٹانے کے لئے کہا وہ اپنی نفی کر رہے تھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں جو کچھ بھی ہے ان سے ہے اور فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ کو مٹانے کے لئے اپنا اس بات کرنے کے لئے کہا کیونکہ منصور نے تو اپنے کو فنا کیا اور فرعون نے حضرت حق کے نفی کی فرمایا گنگو میں ایک بزرگ محمد صادق محبوب الہی نام کے تھے دو شخص ان کی خدمت میں مرید ہونے کو آئے انہوں نے دونوں کا امتحان کیا ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ یہ بولو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ وہ صادق تھے ان کا نام صادق تھا یہ سن کر ایک تو بھاگ گیا بھئی یہ کیا ہے دوسرے نے کہہ دیا اس سے فرمایا کہ اس دوسرے سے فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا اس نے کہا کہ میں نے آپ کو رسول نہیں سمجھا بلکہ تعویل کر لی کہ رسول اللہ مقتدہ صادق خبر مقدم ہے یعنی رسول اللہ صادق ہیں اس نے کہا کہ میں نے یہ صادق رسول اللہ کا مطلب میں نے یہ لیا کہ رسول اللہ صادق اللہ کے رسول سچے ہیں یہ مطلب میں نے لے لیا حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی یہی مطلب سے کہا تھا اس کو مرید کر لیا انتہان تھا کہ بھروسہ کتہ کرتا ہے بات پہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ جدا ہے حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمت اللہ کے سلسلے میں فاقہ نہیں ہے ان کے سلسلے میں فاقہ نہیں آتا ایک شخص نے حضرت سے اپنی کنگی کے مطالق عرض کیا فرمایا کہ ہمارے یہاں تو فاقہ نہیں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت کا مریدی نہیں تھا باقی یہ اصل معاملہ ہے اور کسی عارض کی وجہ سے اس کے خلاف ہو جانا اس کے منافع نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی رکاوٹ پیش آ کر ویسا ہو جائے تو اس کے منافع نہیں ہے مگر ایک قائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نیت بندوں کے ساتھ معاملات الگ الگ ہوتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مرنہ زنگوئی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے اکثر یہ آثار ظاہر ہوتے ہیں جب دنیا جاتی رہتی ہے اور آدمی خوش فہم ہو جاتا ہے فاقہ بھی نہیں ہوتا خاتمہ بھی اولیاء کی طرح ہوتا ہے ورنہ بالخیر تو ضرور ہی ہوتا ہے فرمایا مرنہ رحمت اللہ صاحب بہت متوقع اور مستغنی تھے اگرچہ صوفی اشتلاحی صوفی نہیں تھے مگر روح تصوپ ان کو حاصل تھی توقع اور استغناء کے مطالع جو کمال مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے وہ ان کو فطرساً حاصل تا ان کے ایک بھائی حکیم علی اکبر صاحب تھے وہ بھی اس شان کے تھے اور نہائیت سادے تھے اور حکیم بھی تھے ان کی فیض صرف آٹھانے تھی حالانکہ طب میں بہت کامل تھے ایک مرتبہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرات کے بارے میں غزل پڑی خلق پر شورتھا برپا رسول اللہ آتے ہیں تو حکیم صاحب نے تند ہو کر فرمایا بلکل غلط ہے خلق پر کسی کو پتا بھی نہ تھا صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے جب دروازے پر پہنچے تو فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے جب جبرائیل بتاتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ حضور ہیں اگر پہلے سے پتا ہوتا تو اس سوال جواب کی کیا مانا اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص ایک ناتیہ غزل پڑھاتا جس کا ایک مصرہ یہ ہے ہمیں یہاں سے مدینے میں بلالو یا رسول اللہ تو حکیم صاحب نے سخت رہجے میں فرمایا سوسرا تجھ کو بلائیں گے تیرے واسطے پاکی بھیجیں گے ان کو تیری غرط پڑی ہے خود کیوں نہیں چلا جاتا جانا ہے تو ایک مرتبہ حکیم صاحب عدالت کے بلائے ہوئے ٹوپی پہن کر جا رہے تھے کسی نے کہا امامہ باندھو کہا کیوں کہا میں نے آنے کی درخواست کی ہے انہوں نے تو خود بلائے آکم الحاکمین کے دربار میں ٹوپی سے جاوے یہاں پنگڑی سے پگڑی با لے گے جب گئے تو شہادت دینے کے بعد جب باہر جانے لگے تو حسب قائدہ سپاہی نے روکا فرمایا بھائی قید کرتے ہو کیا میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے حاکم نے کہا کہ ان کو جانے دو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو باہر جا کر دوسرے کو سکھ لیں گے فرمایا علوم تو اہل حق کے ہوتے ہیں علم جو ہوتا ہے اصل جس میں گہرائی ہوتی ہے پائیداری ہوتی ہے ٹھوس پناہ ہوتا ہے باقی منطقیوں کے علوم تو لفظی چکر ہوتے ہیں ان سے کلامی حاضر قادم ان کا حل نہیں ہوتا یہ نہیں سمجھتے کہ احتمال سدخو کیس اس کلام میں ہوتا ہے جو محاورات میں بولے جاتے ہیں یہ تو گھڑیوی مثال ہے فرمایا ایک غیر مقلط کا خطہ آیا تھا کہ میں اہل حدیث میں سے ہوں کیا مجھ کو بیعت کرلوگے میں نے جواب میں لکھا کہ میری بھی تقرید کروگے یا نہیں بڑی مدت کے بعد جواب آیا کہ مجھ سے اس کا جواب نہیں بناتا اس کا جواب نہیں آرہا مجھے مگر بیعت کا ارادہ ہے فرمایا اس کا جواب مجھ سے پوچھتا تو میں بتلا دیتا چونکہ علم کا اخفہ نہیں کیا جاتا وہ جواب یہ ہے کہ تمہاری تقرید کریں گے جواب یہ تھا کہ ہم تمہاری تقرید کریں گے اور اگر اس پر شباہ ہو کہ امام صاحب کی تقرید تو نہیں کرتے میری کیسے کروگے اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو عنیفہ کی تقرید تو احکام میں کرائی جاتی ہے جس میں دلیل کی ضرورت ہے اور شیخ کی تقرید صرف معالجے کے طریقے میں کی جاتی ہے جس میں تجربہ کافی ہے مثلاً قبر کا مضمون ہونا تو نصے ثابت ہے کہ قبر بری بات ہے اس میں تقرید نہیں شیخ صرف طریق اضالہ معلوم کر کے عمل کرنا ہوتا ہے کہ یہ نکالنا کہتا ہے میرے اندر سے جیسے ڈاکٹروں کی اطاعت کرنا جہاں باریکیاں پہ ہیں حضرت جلالبادی سے ہم سنتے تھے کہ حضرت والا کی کتابوں کے پڑھنے سے عقل بھی بہت درست ہوتی ہے علم بھی درست ہوتا ہے عقل بھی درست ہوتی ہے پھر عمل بھی درست ہوتا ہے کیونکہ ذہن ذہن وہ اپنے صحیح جگہ پہ جا کے بٹھانے کی عادتیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ملک الموت کو دھول مار دیا تھا ملک الموت جو آئے تھے ان کو لے جانے کے لیے انہوں نے اس کا فریقہ اس کو ایک پچکا رسید کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو جو دھول مارا مسلم شریف میں ہے اہل علم کا اس کی وجہ میں اختلاف ہے کہ کس کیوں مارا ہونکہ وہ تو پیغمبر تھے میں سمجھتا ہوں کہ پہچانہ نہیں کیونکہ ملک الموت انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ میں جان لینے آیا ہوں مخالف جان کو دھول لگا دی دوسری دفعہ جب پہچان گئے تو تسلیم کر لیا یہ تھوٹی سی بات ہے لنبہ مضمون کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی یعنی صاف انہیں بول پاتے تھے لکنت تھی علماء کا اس میں اختلاف ہے باقی رہی یا بات دعا کے زائل ہو گئی دعا یہ ہے کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ فیرون میری بات سمجھ سکے تو بات کے قول ہے کہ دعا کے بعد زائل ہو گئی تھی بات کہتے ہیں کہ عقدہ زائل نہیں ہوا ہلکا ہو گیا تھا وہ بھی پرانے سے تمسک کرتے ہیں فیرون نے کہا اور دوسری آیت ہے اور آیت جو اوپر جس میں دعا کا ذکر ہے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دعا میں عقدہ نکرہ ہے جس سے عموم نہیں ہوتا تو سب زائل نہیں ہوا کچھ باقی رہا صرف اتنا زائل ہوا کہ مخاطب بات سمجھ سکتا تھا اور اس دعا پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عام اولیاء تارہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر رضا کیوں اختیار نہیں کیے اور مشہور قصہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے شاید آگیا آ رہا ہوں تو فیرون کو شبہ ہو گیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا تو اس کے وزیر نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے بچے ہیں بچے ایسا کرتے ہیں ایک مرتبہ ڈاڑی پکڑ کے اس کے کلے پر مار دی تھی انہوں نے جب اس کو شبہ ہو گیا تھا وہ زمانے میں فیرون بھی رکھتا تھا اس کو بھی اتیاقل تھی چونکہ یہ امور فطرت میں سے ہے حضور نے فرمایا کہ یہ فطرت سے نیچر سے اس کا تعلق ہے تو جب اس کے وزیر نے احشرہ دیا کہ ایسا کرو اس بچے کے سامنے یہ آگ رکھ دو بھڑکتی ہوئی آگ کے شولے اور اگر گلاب کا پھول رکھ دو وہ بھی خوبصورت ہے یہ بھی خوبصورت ہی لگتے ہیں جب شولے یوں یوں ہوتے رہتے ہیں دیکھیں کس کو پکڑتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پسنا پھول کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن جب اسلام آکے انہوں نے فوراً آگ پہ ہاتھ رکھ دیا انہوں نے لے کے موں میں ڈال دیا چونکہ جان بچانا تھا تو وہ جو موں میں آگ کا جو پڑ گیا تھا ان کے انگارہ اس انگارے سے زبان جل گئی تھی تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فیصلے پر رضا اختیار نہیں کی دعا کیوں فرمائی جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ مجھے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ کچھ عقدہ انہیں گرہ جائے وہ ظاہر ہو جائے اسی واسطے یفقہو قوری بڑھایا یعنی اتنا عقدہ ضائل ہو جائے کہ مخاطب بات سمجھ سکے کس قدر عدب کا لحاظ رکھا کہ جتنے مقدار ضروری تھی اس سے زیادہ کا سوال نہیں فرمایا پھر اگر کوئی یہ شباہ کرے کہ مخاطب جب بات سمجھ سکتے تھے تو حضرت حارون علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعا کیوں کی جواب یہ ہے کہ دعا کی وجہ بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی میری تصدیق کریں فارسیل ہمائیہ ردعین یصدقنی تو اپنی تصدیق کرانے مقصود تھی اس تصدیق سے طبعا ہمت بڑھ جاتی ہے سنانچہ مدرس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ تقریر کر دی طلبہ سمجھے یا نہ سمجھے ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی روانی تقریر میں فرق آتا ہی نہیں اور ایک وہ کہ اگر طلبہ نہ سمجھے تو ان کی تقریر میں روانی نہیں ہوتی طبعیت میں تنگی آ جاتی موسیٰ علیہ السلام چونکہ طبعیت کے تیر تھے اور فرعون کا انکار دیکھ کر یہ خطرہ تھا کہ طبعیت میں روانی نہ آئے گی اور یہ مقصد طبلیغ کے منافی ہے اس لئے یہ مقصد طبلیغ کے منافی ہے اس راستے فرمایا کہ حارون علیہ السلام رسول ہو کر تصدیق کریں گے تو طبعیت بڑھ جائے گی اور طبلیغ کا حق ادا ہوگا اسی سلسلے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام شاہدادوں کی طرح پرورش فائی ہے فرعون کی گھوڑے پر سوار ہوتے اسی کی طرح کے کپڑے پہنتے اور بہت ہی خوبصورت تھے اسی واسطے حضرت آسیہ اور خود فرعون دیکھ کر فریقہ ہو گئے تھے ان سے عاشق ہو گئے تھے نا ان کے القیت والے کا محبت منی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ایک اہل علم نے عرضی کیا کہ پھر فرعون نے قتل قبطی پر غصہ کیوں کیا قتل قبطی وہ فرعون بڑے ہونے کے بعد جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ایک آدمی کو مار دیا تھا انہوں نے اپنے قوم کے ایک آدمی کی اور فرعون کے ایک آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے جو فرعون کے آدمی کو مارا تو وہ مر گیا تھا تو اس پر فرعون کو غصہ آ گیا تھا اب اگر یہ محفر ریبتہ تھے ان کے اوپر تو جو ہے غصہ کیوں کیا یہ بتا فرمایا آخر بادشاہ تھا اور اپنے قانون کا احترام رکھنا چاہتا تھا دوسرے جب اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو اس کو اور بھی انصاف کرنا ضروری ہوتا تھا پھر فرمایا باد القائے تجلی اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تھی نا جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں فلمہ تجلہ ربو علی جبل باد القائے تجلی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے اسی وقت سے جس بزرگ میں موسوی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے پیغمبروں کی نسبتیں ہوتی ہیں کیونکہ سارے پیغمبروں کی نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہیں تو حضور کی امت میں جس بزرگ پر حضور کی جس نسبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور وہ نسبت پچھلے پیغمبروں میں سے جس پیغمبر سے تعلق رکھتی ہے ان کی طرف منصوب کرتے ہیں موسوی نسبت والے اسوی نسبت والے نوحی نسبت والے آدم کی نسبت والے ابراہیمی نسبت والے ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت مدار صاحب رحمت اللہ لیتے وہ اپنے اوپر پردہ ڈالے رہ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو فرما ایک شخص کا پیٹ بہت بڑا تھا اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں زیر ناف کے بال خود نہیں دور کر سکتا کیونکہ موقع نظر نہیں آتا اس طرح لگ جاتا ہے میں نے اس کو چونہ اور ہڑتال والی دوا بتلا دی کہ اسے حضرت کے لیے کرو اس نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا میں اول ایک مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اس طرح سے بیوی سے حضرت کھروار فرمایا یکمن علمرہ دہمن عقل باعد بڑا عورتیں اس طرح کا استعمال کیا جانے اور تو اور بھی زیادہ لگا رہنگی فرمایا کانپور میں ایک دفعہ واض کے بعد کسی نے مجھ کو روپیہ دیا میں نے واپس کر دیا تو ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ مفت واض کہنے میں واض کی بے قدری ہے لے لینا چاہیے تو میں نے کہا سبحان اللہ واض فروخت کرنے میں بے قدری نہیں ہے اور مفت کہنے میں بے قدری ہے یہ دکاندار علماء خضاو ہے حضرت گنج مراد آبادی سے پہلی ملاقات کا حال حضرت محمد فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے تھے عمر میں حضرت تھانوی سے اس زمانے میں بڑے بجرگوں میں شمار ہوتے تھے تو حضرت تھانوی ان سے ملاقات کیلئے کبھی کبھی جاتے تھے حضرت محمد فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ لے گنج مراد آبادی کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی تھی میں ان کی خدمت میں دو دفعہ حاضر ہوا ہوں ایک دفعہ تو لٹاڑا گیا یعنی ڈانٹ سننی پڑی کیونکہ رات کو عشان کے بعد پہنچا تھا اور یہ کام خلاف سنت کیا غرض اسباب ایک جگہ رکھ کر حجرے کے دروازے پر حاضر ہوا خادم نے اطلاع کی تو بھلایا فرمایا کون ہو کہاں سے آیا ہو کیوں آیا ہو میں نے دل میں کہا اللہ خیر کرے تین سوال ایک دم سے کر ڈالے میں نے کہا چالب علم ہوں کانپور سے آیا ہوں زیارت کے لئے آیا پڑھتے تھے وہ دوانے میں فرمایا یہ دیارت کا وقت ہے تم کو خدا کا خوف نہ آیا تم کو زمین نہ نگل گئی کہ اس وقت آئے صویرے آتے تو ہم قرض دام کر کے کھانے کا انتظام کرتے کچھ پیسے قرض لے کے کھانا کھلاتے تم کو ان کی پاس تو ہوتے نہیں تھے ان کا عجیب معاملہ تھا ایک پیسہ پاس نہیں رکھتے تھے اور اخیر وقت میں جب انتقال سے تھوڑے دن پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میں بھی رتویت نہیں چاہتی کہ میرے کپڑے میرے رہیں میں دنیا میں کسی چیز کا مالی کی رہنا نہیں چاہتا تو پھر اس کو صدقہ کر دیا اپنے کپڑے اور اپنے ایک مرید یہ کپڑے آریتاں لے کے پہن لئے تھے کہ میرے مرے تک رہنے دے پھر لہنے تو اس کے بعد فرمایا اگر صبح آتے تو قرض لے کے کچھ کھانے کا انتظام کرتے اب بتلاو کھانا کھانا کھا نہیں کھلائیں تم کو اچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں میں نے اردی کی آہیں فرمایا باز بازار سے کچھ کھا لو اور صبح کو چلے جاؤ پھر فروتگاہ پر آگیا تھہرنے کی جگہ پر پھر ایک آدمی بھیجا کے بھلا لاؤ منہ گیا اور ایک چٹائی پر بیٹھ گیا فرمایا یہاں آجاؤ تخت پر بیٹھ جاؤ پھر خادم سے پکار کر کہا مولانا ہماری لڑکی کے گھر سے کھانا لاؤ معلوم ہوا کہ مولانا کے گھر کھانا بچانا تھا وہ لایا اس طرح سے کہ پیالے میں دال اور اس پر روٹی فرمایا کیسا بہود آئے مہمان کے لئے کھانا اترہ لائے کرتے ہیں اس نے کہا دوسرا برطن نہیں ہے فرمایا جھوٹ بولتا ہے تاک میں برطن تو رکھا ہے مولانا بہت بڑے صاحبے کشف تھے وہ برطن لائے پھر مجھے فرمایا کھانا کیا ہے میں نے کہا ارہر کی دال ہے گہوں کی روٹی فرمایا اللہ کی بڑی نیامت ہے پھر فرمایا بیر کھاؤ گے میں نے کہا تبرک ہے پیوندی بیر لائے یہ بھی فرمایا تم نے مولوی محمد یاقب سے پڑھا ہے وہ بہت اچھے آدمی تھے یہ سب کچھ کشف تھا ورنہ یہ میری پہلی ملاقات تھی میں نے یہ بیان نہیں کیا دیزر پھر صبح کو ایک معزز اور وضادار آدمی سے فرمایا کہ کب جاؤ گے انہوں نے کہا جمع پڑھ کر فرمایا جمع پڑھ کر کیا ہوگا بھی چلے جاؤ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا بس اس کو پکڑ کر ڈھکلنا شروع کیا میں نے میں نے دل میں کہا اتصغید و موعید و بغیری یہ ایک آدمی وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت لے نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ کریں میں نے کہا میں جاتا ہوں فرمایا اچھا میں تو چلا مولانا بھی میرے ساتھ چل پڑے جگہ جگہ پوچھتے تھے کہ کہاں ٹھہرے ہو حتیٰ کہ اس مکان تک پہنچے جہاں میرا سامان تھا پوچھا میں نے کہا یہاں ٹھہرہا ہوں سواری کہاں ہیں میں نے کہا سواری حاضر ہیں اس وقت رخصت کر کے وابط تشریف لے گئے بلکل بچوں کی طرح بے تکلیب طبیعت تھی گویا مجزود تھے مجھ کو مولی محمد علی صاحب مگیری کی بات بہت پسند آئی یہ بزرگ حضر مولانا صدر رحمان صاحب کی خلیفہ تھے کانپور میں فرمایا تھا کہ لوگ مولانا پر بدمزاجی کا اعتراض کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ فطرتن طبائع میں ضرور اختلاف ہوتا ہے ایسی حالت میں نبوت یا ولایت عطا ہو جاتی ہے تو اس سے وہ فطرت کا تقاضی تو باقی رہتا ہے وہ نہیں مزلتا